بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج میں بات کروں گا جناب تحصیل چڑھا والا میں ایک مسجد میں پیش آنے والے اندوناک سالم ترین اقدام جو ہوا کہ مسجد میں ایک مولانا پیش نماز کو ان کو جو ہے محراب مسجد میں اور ان کے ساتھ ایک جو ان کے گھر پر مہمان ہے وہ تھے وہ بھی نماز تاجر پڑھ رہے تھے ان کو جو ہے ان کے پرفار کیا گیا ان کو شہید کیا گیا ان کو اوپر کاری ضربے لگے گئے ہیں یہ شخص کون تھا یہ دوسرا بھی مولانا تھا جو دوسری مسجد کا تھا یہ سارا معاملہ ہوا کیا کیوں اس انتائی اقدام کی طرف یہ کیا گیا اور کہتے ہیں کہ مسجد سے علانات ہوئے کہ آؤ میں جنت کی تلاش میں جا رہا ہوں جس نے میری جنت کے ساتھ ٹکٹ لینا ہے وہ آجائے دو ٹکٹ ہیں ایک میں خود لوں گا دوسرا کوئی اور ٹکٹ لینا چاہے تو وہ بھی آ سکتا ہے یہ سارا معاملہ تھا یہ ستائیس تاریخ کو جڑا والا کی تحصیل میں ایک مسجد ہے اس کا نامسجد بے ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ فیس بک کے اوپر پوسٹیں ہوئی اور بہت ساری باتیں کی گئی لیکن مجھ تک بھی لوگوں نے یہ انفرمیشن دی لیکن ظاہر ہے کہ میں اس وقت تک ویڈیو نہیں کر سکتا تھا جب تک میرے پاس کچھ ایف ای آر کی کاپی نہ ہوتی یا اس کے بارے میں خود میرا اثنٹک ذرائع اس کے بارے میں کوڈ نہ کرتے تو ظاہر ہے کہ میرے دوست ہیں ایک اپرے وہ سپیشنل ٹاسک تھا وہ گئے وہاں پر وقامی لوگوں سے ملے ایون کے دوسرے مسئلہ کے لوگوں سے بھی ملے اور تمام ڈیٹیل انفرمیشن آپ کے ساتھ آج اس معاملے پر شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے یہ ایک اقدام کیوں ہوا ہے اور پھر آپ کو ایف ای آر کا مطن بھی پڑھ کر سناتا ہوں کہ ایف ای آر میں ان کے بیٹے نے کیا جو نزاکت علی ہیں انہوں نے کیا موقف اختیار کی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں مذہبی رواداری کس حد تک ختم ہوتی جا رہی ہے کس حد تک ظالم ترین اقدامات کے اوپر لوگوں کو اکسایا جا رہے ہیں اور جنت کے ٹکٹ اس ملک میں بیچے جا رہے ہیں اور لوگوں کو منفی جذبات پر اُبھارا جارے گا تمام چیزیں ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج انسائٹ سٹوری ہے بہت بارڈن سٹوری ہے آپ اس کو سنیے اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا اور اپنی رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو جی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ چک نمبر تین سو چیتر گاف بے چونگ وٹوان تحصیل جڑا والا یہاں پر ایک اہل تشیعیو کی مسجد ہے وہاں پر اس کا نام ہے جی بیزت رسول اللہ اس میں نماز فجر کے بعد موزن ماسٹر اللہ دیتا یہ ماسٹر اللہ دیتا وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے پہنتی سال تقریباً اس علاقے میں علم کی شمع روشن کرنے میں گزار دیا اس کے بعد وہ اللہ اللہ کر رہے تھے وہ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھاتے تھے اور نماز باجمات کراتے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور نمازی تھے جن کے نام ہے امیر علی یہ چنیوٹ سے ان کا تعلق بتایا جا رہا ہے یہ ان سے ملنے یہ دونوں نماز پڑھنے گئے تھے کہ اس مولانا نے اپنے خطاب کرنے کے بعد اپنے مسجد میں جو ساتھ مسجد تھی وہاں سے یہ مولانا نکلا ان کے برمیہ تھے اس کے ہاتھ میں راڑ تھا آہنی راڑ اس نے اس آہنی راڑ سے آ کر ان کے نمازیوں کے اوپر نماز پڑھتے ہو ان کے سر پر فار کیا اور دونوں کو ایڈ سپارٹ جو ہے ان کو جو ہے چاند لے لی اور کہتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے لشکر جھنگی سے بتایا جا رہا ہے اور پرحل آگے میں پورے اس کی جو ہے ایف ای آر پڑھ کے سناتا ہوں کیونکہ ایف ای آر سے اور جو ہے موقف جو ہے کلیر ہو جائے گا اس کی انسائٹ سٹوری ایف ای آر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے دوست نے جو یہاں سے سپیشل گیا انہوں نے جا کے اس کے پر انویسٹیگیٹ کیا کہتے ہیں کہ اس اقدام میں وہاں کے تمام مقادر فکر کو ایک کر دیا اکھٹا کر دیا تمام ایون کے اس مولوی جس نے یہ اقدام کیا ہے اس کے پیچھے پڑھنے والے نمازی وہ بھی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے آپ ساتھ پر تصویر بھی دیکھ رہے ہیں جب گرفتار ہوئے ہیں یہ شخص اس نے یہ اقدام کیا ہے اور اس کو گرفتار کر کے تھانے میں دے دیا گیا اور اس نے اپنے جو آنی راڈ ہے وہ بھی پولیس کے حوالے کیا اور وہ جو خون سے لت پت اس کا کرتا تھا اس کو جس انداز میں مارا ہے وہ اس نے کپڑے بھی دے دیا اور بتایا کہ ہاں میں نے ایسا اقدام کیا اور ایسا اقدام میں نے جنت کے جانے کیلئے دیا کیونکہ میں ان کو جو ہے وہ حق پر نہیں سمجھتا یعنی کہ اب حق پر منانے کی دلیل یہ ہے کہ آپ مخالف سوچ اور فکر کو جہاں قتل کر دو اور اس کا بار اس مسجد کے ملوے نے جو اقدام کیا اس کے بعد ہم یہ دوست بتا تھے میرے جو اپنے ذرائع ہیں جو سپیشل کہتے انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں کے مقامی لوگوں پر اور ایل سنت کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ ہم اس اقدام پر جتنا افسوس کریں جتنا دل گرفتہ ہوں ہمیں کام جو ہے اس پر کم ہے اور ہمیں اتنا انتائی افسوس ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے بچوں کو علم دین دوسرے علوم سے جو ہے اپنے سکول میں جو ہے وہ گزارے اور انہوں نے ہمارے بچوں کو علم کی شما سے روشناس کرایا جھالت کے اندھیروں سے نکالا اور لفظوں کی حقیقت انگلی پکڑ کے سکھایا آج اس شخص کو صرف اور صرف اس وجہ سے مار دیا گیا کہ وہ ایک ان کی سوچ کا حامل نہیں ہم اس کی مسلمت کرتے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا باقیدہ پولیس سے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہ شخص کہتے ہیں کہ جناب والا میں ایک مدرسہ ہے وہاں پر یہ پڑھتا رہا ہے اس کے بعد پہلے یہ نارمل تھا لیکن وہاں سے پڑھنے کے بعد جب واپس آیا تو یہ پانچ چھ سال نے گزشتا پانچ چھ سال سے یہ شخص جو ہے مسلسل اشتیال انگیزی کر رہا تھا جو گاؤں کے کرتا دھرتا تھے انہوں نے ان دونوں کی صلاح بھی کرائی اور ان کو بار بار وارنک دی گئی ایک اس کے خلاف فیار بھی کٹی ہوئی تھی پہلے اس شخص کے خلاف اور اگر میں اس کا نام پہلے تو یہ شخص کون ہے اور اس کے بعد جناب یہ شخص جو ہے اس نے کہتے ہیں کہ ایک فیار میں گرفتار بھی ہوا اس کے بعد علاقے کے معززین نے پولیس کو گارنٹی دی بقیدہ کہ ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ایندہ یہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے علاقے میں اشتیال ہوا اگر ایسا ہوا تو ایک بقیدہ رقم تائے کی گئی کہ ہم وہ دیں گے لیکن وہ رقم کیا اس کے بعد یہ اقدام کہا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں جس نے مجھ سے ملنا ہے ملنے اور یوں اس نے جو ہے معاملہ جو ہے یہ کیا اب میں تھوڑا سا ایف ایار کا میں آپ کو سناتا ہوں ایف ایار کے بارے میں جناب نزاکت علی فرماتے ہیں کہ یہ ستائیس تاریخ کی رات کا واقع ہے نماز فجر کے وقت میرے والد صاحب جو ہے اللہ دیتا اور ایک چنیور سے مہمان تھے وہ یہاں پر نماز پڑھ رہے تھے نماز پہنچت میں مشہول تھے کہ اس دوران ایک شخص ہے جناب اس کا نام ہے یار اللہ یار والد شیر یہ شخص جو ہے ایک اور فرد کے ساتھ اسلے کے ساتھ آنی راڑ کے ساتھ ایک آدمی کلاشن کو جو ہے آنی راڑ تھا یہ مسجد میں داخل ہوئے جس کے بعد انہوں نے جو ہے آنکہ میرے والد پر وار کیا اور پہ در پہ وار کیا جس سے ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی جو ہے وہ وہاں سے واقعہ کرنے کے بعد نگل گیا اور بعد میں یہ صورتحال یہ کہ مسجد کا اعلان مسجد میں بقیدہ اعلان بھی کیا گیا کہ وہ اس نے آج وہ جنت میں جا رہے ہیں جس نے اسے ملنا ہے وہ ملے پہلے انہوں نے جاتے ہوئے اکسایا پھر اپنے گرفتاری سے پہلے بھی بتایا کہ جس نے ملنا ہے ملے کوئی اس سے نہیں ملا لیکن ایک دو افرادوں کے ساتھ تھے جس کے بارے میں کہا جا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اگر ان کو سامنے لائے جائے تو ان کی شناخت کر لیں گے ایک شخص گرفتار ہو چکا ہے دو افراد جہاں اس علاقے سے مفرور ہو چکے ہیں فرار ہو چکے ہیں اور آگے جناب مولا کہتے ہیں کہ اکسانے پر ہوا کیونکہ مولوی عبدالعزیز اکثر مسجد میں لوگوں کو اکسایا کرتا تھا اور اس کو بارے میں جا ہے ان کو مارنے میں ترغیب بھی دیتا تھا اور ثواب کے بارے میں کہتا تھا برحال یہ وہ ایک معاملہ ہے جن کے بارے میں جناب آپ کس طرح بات کریں میں نے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ مسجد رحمت العالمین پر جب واقعہ تھا لاہور میں سب سے سٹرونگ کنڈم کیا تھا اور اس وقت میں اپنا آپ کو رکھتا تھا چینل بھی ہمارا بڑھاتے ہیں جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں تو اس کو بھوکتیں گے لیکن یہ ظلم مسجد کے اندر مسجد کے تقدس کو پاعمال کرنا پرداشت نہیں کر سکتے آج بھی ایک مسجد کا تقدس مہامال ہوا ہے ستائیس تاریخ کو اور ایک شخص کو اور اس کے ساتھ ایک اور نمازی کو نماز شب کے دوران بے گناہ قتل کر دیا گیا اور اب تقاضہ پورے پاکستان سے یہ ہے کہ اس کو خود پورے پاکستان نہیں بلکہ اس گاؤں کا ایکہ ہے کہ اس شخص کو سزائے بہت دیچ ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور جو اس کے پیچھے ہیں کو یہ سٹوری پسند آئے ہوگی آپ نے قیمتی رائے سے ضرورت کیجئے مجھے لئے آئے اللہ حافظ مجھے لئے آئے